بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اس سال کے نامی مہینے کا نام رمضان المبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ کو نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک اور روایت میں بھی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں جکر دیا جاتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں بہاری مسلم ایک اور حدیث پاک میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبان کے آخر میں واضح فرمایا اے لوگو تمہارے پاس قضمت والا برکت والا مہینہ آیا وہ مہینہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس میں نیکی کا کوئی کام یعنی نفل عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینوں میں فرض ادا کیا اور جس نے ایک فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں ستر فرض ادا کیے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا سواب جنت ہے اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے جو اس میں روزہ دار وہ افتار کرائے اس کے گناہوں کے لئے مغفرت اور اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہے اور اس میں افتار کرانے والے کو ویسا ہی سواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے سواب میں کچھ کمی ہو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افتار کرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یہ سواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گونت دودھ یا ایک خجور یا ایک گونت پانی سے افتار کرائے اور جس نے روزہ دار کو پیٹ برگہ کھانا پھلایا اس کو اللہ تعالی میرے بھوز سے سراب کرے گا کبھی پیاسہ نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزق سے آزادی ہے اور جو اپنے غلام پر اس مہینے میں نرمی کرے گا یعنی کام لینے میں کمی کرے گا تو اللہ تعالی اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا روزہ اور نماز تراوی رمضان المبارک کے مکینہ میں روزہ رکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اس کے علاوہ نماز عشاء کے بعد تراوی پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے چنانچہ حضرت ابو پریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صدقِ دل اور عدقات صحیح کے ساتھ رمضان میں قیام کرے یعنی تراوی پڑے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں مسلم شریف پہلی شاہد شبِ قدر رمضان المبارک کے مکینہ کے آخری عشرہ میں عبادت کرنے کا سواب بہت زیادہ ہے اسی آخری عشرہ میں شبِ قدر بھی ہے جو بڑی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے اس رات میں عبادت لاحی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خصوصی انام و قرام سے نوازتا ہے حضرت آجشہ رضی اللہ آنخہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں شبِ قدر کو تلاش کرو بہارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ سواب کی امیر سے روزہ رکھے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور جو ایمان کے ساتھ سواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام یعنی عبادت کرے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور جو ایمان کے ساتھ سواب حاصل کرنے کی غرض سے لیلہ تل قدر میں قیام کرے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے بہاری مسلم ایک اور خدیث پاک جو اس زمن میں ہے کہ حضرت ابو قریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان آیا یہ برکت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے اس میں آسمان کے دروازے کھو دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شتان کو توق پہنائے جاتے ہیں اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو اس کی برکتوں سے مخروم رہا بے شک مخروم ہے شب قدر میں عبادت کا اینام حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو جبرل اللہ علیہ وسلم ملاقہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دوائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا پیٹ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشکور رہتا ہے پھر جب انہیں عید الفطر کا دن نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر اپنے فرشتوں کے ساتھ اپنی خوشنوندی کا آزار کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں اس مزدور کی عجرت کیا ہے جو اپنا کام پورا کرتے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب اس کی عجرت یہ ہے کہ اس کو پورا معاقضہ دیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں میرے بندوں اور میرے مقرر کیے ہوئے فرض کو آدھا کیا اب وہ گرس دعا کے لیے عید کا کی طرف نکلے ہیں مجھے قسم ہے اپنی عزت کی اپنے جلال کی اپنی بخشوشو رحمت کی اپنی عظمت شان کی اور اپنی رفت مقام کی میں ان کی دماؤں کو قبول کروں گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں اپنے گروں کو لوٹ جاؤ میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس مسلمان واپس ہوتے ہیں عیدگاہ سے اس حال میں کہ ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جس قدر دائت و عبادت کے لیے کوشش فرماتے تھے اتنی کسی دوسرے عشرہ میں نہ فرماتے تھے مسلم شریف ایک اور حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تحمد کو مضبوط باندھ لیتے یعنی عبادت اللہ کی میں بہت کوشش فرماتے راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بیجھ گاتے شب قدر کی دبا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر ملوم ہو جائے تو میں اس میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پرو اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے معافی کرنا تجھے پسند ہے تم مجھے معاف فرما دیں مجھے coaster مجھے گا ہمیں قدر کی از گھے لے گزوہ گزوہ ہمیں گزوہ ه گزوہ